بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیلیت سے ہوں گے ویلکم ٹو مائی چینل کوکنگ آئیڈیاز اینڈ ٹیپس میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور ہستا مسکراتا رکھے تو آج میں آپ کے لئے لائیں ہوں فرائی فش کی ریسپی جو بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی یمی ریسپی ہے آئی ہوب کہ آپ کو آج کی ریسپی پسند آئے گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی بیوٹیفل لکھ آ رہی ہے تو ہم گئے ہیں مارکیٹ جہاں سے ڈیم کی فریش فش ملتی ہے یہ میں نے ڈافی فش لی ہے 3 کےجی تو ہم ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں یہ میں نے فش لی ہے 3 کےجی اس کو ہم نے اچھے سے ساف کر لیا ہے اور واش کر لیا ہے ہم نے اتنے اتنے پیس بنائے ہیں 2 تی سپون میں اس میں سالٹ کے ایڈ کر دوں گی 2 تی سپون میں اس میں لیسے ندھر کا پیسٹ ایڈ کر دوں گی 1 تی سپون میں اس میں بلیک پیپر کے ایڈ کر دوں گی قوارٹر ٹی سپون میں اس میں فوڈ کلر کا ایڈ کر دوں گی ٹو ٹی سپون میں اس میں ریڈ چلی کے ایڈ کر دوں گی فور ٹو فائیو میں اس میں لیمن ایڈ کر دوں گی تو بس ہم اس ریسپی میں یہی انگریڈینٹس ایڈ کریں گے اور بہت ہی ٹیسٹی ریسپی ہماری تیار ہو جائے گی تو جس نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو پلیس ویڈیو کو لائک کر دیں اور جو میرے چینل پر نیو ہیں اسی طرح کی ریسپیز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر نیو ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکے ٹری ٹی سپون میں اس میں یوگرٹ کے ایڈ کر دوں گی اور ان کو میں کر لوں گی اچھے سے مکس بہت ہی سیمپل اور بہت ہی ایزی ریسپی ہے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی تو مکسچر ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اس میں میں ون بائی ون فیش کے پیسز کو ڈیپ کر لوں گی اور اس طریقے سے میں ان کو میرینیٹ کرنے کے لیے رکھ دوں گی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فیش ہماری اچھے سے میرینیٹ ہو گئی ہے اس کو میں ون اور کے لیے میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دوں گی تو ون اور گزر گیا ہے اور فیش بھی ہماری اچھے سے میرینیٹ ہو گئی ہے ادھر میں لے رہی ہوں 3 ٹیبل سپون کارن فلور کارن فلور کا کوٹ کرنے سے جو ہم فیش میرینیٹ کرتے ہیں اس کا مسالہ اترتا نہیں ہے اور فیش بھی بہت ہی کرسپی بنتی ہے اور ہر بار کی طرح میری ماما ریسپی بنانے میں میری سپورٹ کر رہی ہیں اور آئل ہم نے گرم کر لیا تھا آئل اچھے سے گرم ہو گیا اور اس نے ہم نے فیش ایڈ کر دی ہے فیش کو ہم لوف لیم پر فرائی کریں گے 3 سے 4 منٹ ہم ایک سائٹ سے فیش کو فرائی کریں گے اور 3 سے 4 منٹ ہم دوسری سائٹ سے فیش کو فرائی کر لیں گے جب تک فیش فرائی ہوتی ہے میں آپ کو کچھ ٹپس بتا دیتی ہوں فیش بائی کرنے کی پہلی ٹپ یہ ہے کہ جب آپ فیش بائی کریں گے تو وہ دور سے ہی آپ کو فریش فریش لگے گی شائن کرے گی دوسری ٹپ یہ ہے کہ جب آپ اس کو ہاتھ لگائیں گے تو وہ لیستار نہیں ہوگی اور 3 ٹپ یہ ہے کہ جب آپ فیش کو دبائیں گے تو وہ دبے گی نہیں اور 4 ٹپ یہ ہے کہ جب آپ فیش کو بائی کرتے ہیں تو ان کے گلز کا جو کلر ہے وہ براؤن ہوا تو فیش فریش نہیں ہوگی اور اگر وہ ہوا ریڈ بلیڈ کی طرح تو وہ فیش فریش ہوگی تو یہ ٹپ تھیں جب آپ فیش بائی کریں تو آپ بھی ان ٹپ کو ضرور فالو کیجئے گا اور ان کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوئی ٹپ ہوں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا تو ہمارے فیش بھی فرائی ہو گئی ہے اب میں اس کو ڈش آؤٹ کر لیتی ہوں تو ہماری فیش ریڈی ہو گئی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی بیوٹیفل لک آ رہی ہے آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی ریسپی پسند آئی ہوگی تو آپ بھی اس ریسپی کو ٹرائی کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو آج کی ریسپی کیسی لگی اپنا بہت سارا خیال رکھی گا مجھے دعاوں میں یاد رکھی گا اللہ حافظ